شیخ میرا سوال ہے کہ نماز کے دوران اگر خیرات میں کچھ غلطی آجائے یا آیات بھول جائے تو کیا سجدے سہو عاجب ہوں گا اور سجدے جو اپنے شکر ہے تو اس کے اندر سلام پھیرنا ضروری ہے بھائی نے جو دو سوال کی پہلا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے نماز میں تلاوت میں کوئی غلطی کر لیتا ہے تو کیا وہ سجدے سہو کریں گا تو دیکھئے نماز میں تلاوت پر غلطی پر سجدے سہو ضروری نہیں ہے نماز میں تلاوت میں کوئی غلطی ہو جائے قرآن کے پڑھنے میں تو انشاءاللہ اس میں سجدے سہو نہیں ہے ہاں اگر سور فاتحہ میں غلطی کرتا ہے چونکہ وہ واجب ہے پڑھنا تو اس پر لخمہ دیا جائیں گا سور فاتحہ میں کوئی غلطی کرتا ہے جو کہ واجب ہے تو اس میں لخمہ دیا جائیں گا تاکہ وہ اصلاح کر لے لیکن اس کے بعد سمجھے دو آیتیں بھول کر آگے کا پڑھ لیا حافظ نے ایک آیت بھول گیا ایک آیت میں کنفیوز ہو گیا تو انشاءاللہ اس کے لئے سجدے سہو نہیں ہے حالت اور غلط فہمی کہ یہ انتیا ہے کہ اگر کوئی آزان میں بھی غلطی کرتا ہے تو امام صاحب سجدے سہو کرا رہے ہیں اخامت میں ایک مسجد میں نے غلطی ہو گئی تو انہیں سجدے سہو کرا ہے اخامت نماز سے باہر کا حصہ ہے جو لوگوں کو بلانے کے لئے کہ نماز کھڑی ہو رہی ہے جو آزان دی گئی ہے نماز کھڑی ہے اس کے غلطی میں بھی سجدے سہو کر رہے ہیں لوگ کیا عجیب بات تو اگر تلاوت میں کوئی غلطی ہو جائے ہاں پھر سجدے سہو کی ضرورت نہیں ہے دوسری چیز جو سوال کا حصہ تھا کیا سجدے شکر میں سلام ہے تو سجدے تلاوت اور سجدے شکر میں کوئی سلام نہیں ہے یہ ایک ایک سجدہ ہے بغیر وضو اور بغیر خبلے کے اس میں کوئی خید نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی سلام نہیں ہے تو سجدے شکر اور سجدے تلاوت کے اندر سلام نہیں ہے صرف ایک سجدہ ہے